اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ورسس انگلینڈ پہلے ٹیس میک جو کہ اب چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے پاکستانی سٹارز کو اب آپ لائیو ان ایکشن میں دیکھ سکتے ہیں کرکٹ کھیلتے وقت اور بہت ہی متعتوں کے بعد میں جس کا تھا انفیزار کرکٹ کے شائکین کو وہ وقت اب نزدیک پہ نزدیک آتا جا رہا ہے اور فائنلی پاکستانی ٹیم اب آپ کو ایکشن میں دکھائی دے گی اولڈ ریفرڈ کے گراؤنڈ مینچسٹر کے اندر میں جہاں پہ پاکستان ورسس انگلینڈ کا پہلا ٹیس میک شروع ہوگا اور یہ ٹیس میک بہت ہی زبردست قسم کا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو پلیئرز ہیں یعنی ٹیم الیون ہے بہت ہی زبردست اور سپیشلیٹی کے ساتھ میں ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ دو سپنر کو پاکستان کی ٹیم دو ہے کلانے کا موقع دے گی اور ساتھ میں پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ اس وقت خاصا سونگ نظر نہیں آرہا ہے لیکن باکستان کی ٹیم اپنی بولنگ سے جو ہے انگلینڈ کے اوپر میں بھاری پڑے گی تو گائز آپ سب نے جو ہے اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھنا ہے کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا چینل پر اگر فرس ٹیم آئے ہیں ہمارے تو چھوٹی سی ریویسٹ ہے اس ورڈز جنڈی کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو پڑھتے ہیں دوستو ٹاپک کی طرف ٹاپک کیا تھا انگلینڈ ورسس پاکستان پہلا ٹیس میچ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور انگلینڈ نے یہاں پہ بھی اپنی جو پلینگ لیول ہے وہ اب اناؤسمنٹ کر دی ہے اور انگلینڈ کی جو سکارڈ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ سب کو پہلے پاکستان کے بارے میں بتاتے چلیں کیونکہ اب جو ہے فوات عالم کا جو ہے ٹیم کے اندر میں کھیلنا مشکل نظر آ رہا ہے پہلے ٹیس میچ کے اندر میں تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ وہ کھیلیں گے کیونکہ پاکستان یعنی مسوہ الحق نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دو سپینر کے ساتھ میدان میں اتریں گے کیونکہ دو سپینر کون ہوں گے ایک تو یاسس شاہ تو کنفرم جو ہے وہ بلیئر ہے جو لیگ سپینر کے طور پر پولنگ کریں گے اور دوسرے شاداب خان جو ہے وہ فیوریٹ کراک دے رہے ہیں لیکن میں یہاں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاداب خان کے علاوہ ہمارے پاس میں ایک اور بھی اچھا بولر ہے جو لیفٹ آم لیگ سپینر ہے جی ہاں دوستو لیفٹ آم لیگ سپینر سے مراد یہ ہے کہ لیگ سپینر ہو گئے یاسس شاہ کاشی بھٹی جو کہ اپنا ڈیبیو کر سکتے ہیں لیفٹ آم لیگ سپینر کے طور پر کاشی بھٹی کو موقع دیا جا سکتا ہے لیکن کنفرم جو ہے یہ بات ابھی تک فائنل نہیں ہوئی شاداب خان جو ہے وہ فیوریٹ دکھائی دینے لیکن دو لیگ سپینر ہو جائیں گے اگر شاداب خان کو موقع دیا گیا انگلینڈ کے جو پیٹسمنٹ ہے وہ کہاں پہ پہ پھستے ہیں وہ لیفٹ فاس بولنگ کے خلاب ہو گئے یا لیفٹ جو ہے سپین بولنگ کے خلاب جو ہو گئے وہاں پہ جو ہے انگلینڈ کے پیٹسمنٹ بہت زیادہ پھستے ہیں اور اگر ریکارٹ کے اگر بات کی جائے تو نائٹین ایٹی سیون سے لے کے اب تک کی یعنی دو ہزار بیس تک کی پاکستان نے انگلینڈ کے خلاب میں آٹھ سیریز ٹوٹل کھیلی ہیں جس میں سے کم از کم میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ چھے ایسی سیریز ہیں جو پاکستان نے ڈرو کی ہیں یا جیتی ہیں لیکن یہ نمبر ون کے اوپر میں اس وقت پاکستان کے تین جو ہے انگلینڈ کے پر انگلینڈ سے مقابلے کے اندر نمبر ون کے اوپر میں اس کے پاس ساؤت ایفریکہ تیسے نمبر پہ ہے ویسٹڈ لیس چوتھے نمبر پہ انڈیا ہے پانچوے نمبر کے اوپر میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ پانچوے نمبر کے اوپر میں کون سی وہ ٹیم ہے پانچوے نمبر کے اندر جو ہے وہ شلانکہ کی ٹیم ہے تو دوستو یہ پاکستان کا اب تک کا ٹریک ریکارڈ میں نے آپ سب کو بتایا ہے پاکستان یعنی اپنا پہلا ٹیس میں جو کلتی ہے مینجسٹر کے اندر میں وہاں پہ پاکستان کی جیتنے کی کتنے چانسز ہیں تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں پاکستان یہ ٹیس میں بہ آسانی سے جیت سکتا ہے لیکن ہمیں ہار اور چیت کے ٹریکرڈ نہیں کرنی چاہیے ہمیں اچھی ٹریکٹ کھلنی ہے ہمیں اچھی ٹریکٹ دیکھنی ہے کیونکہ اگر پاکستان کے پیرز ان ایکشن دکھائی دیں گے اور ان کی فارم اگر چلیں گے پاکستانی اسپیشلی اگر بات کروں در میکشمن کی کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر اسکور بنانے میں کامیاب ہوگی تو ہی یہ ٹیس میں جیت سکتی ہے اگر پاکستان کی پولنگ کے اندر میں دم ہے کہ اگر اگلینڈ کوئی اچھا اسکور کو بنانے سے روک سکے جی ہاں دوستو تو پولنگ کے اوپر میں پاکستان کے پاس میں جو بولر ہوئی یعنی پیس اٹیک کی بات ہوگی اس میں وہاں ریاض کو کر دیا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو ڈبل شاہ کنیں گے یعنی نسیم شاہ اور شاہیم شاہ افریری یہ دو ایسے پاس بولر ہوں گے جو پاکستان کے ٹیم کا کنفرم حصہ ہوں گے سہیل خان، عثمان خان شنواری بھی سولہ رکمی سکورٹ کے اندر میں شامل ہیں لیکن اگر بات کی جائے یہاں پہ جو انٹرسٹنگ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ بگٹ کیپر کون ہوگا کیونکہ محمد رزوان اور سرفراس احمد دونوں ہی انگلینڈ کے اندر میں موجود ہیں اور حالی اگر پرفارمنس دے گی جائے تو دونوں کی ایسی کوئی خاص پرفارمنس ہے نہیں جس کے بدولت جو ہے کمپیٹیشن لڑایا جائے لیکن محمد رزوان کو سیلیکشن کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے ایج آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ محمد رزوان جو ہے وہ مزباو الحق کی فرس چوائس ہوگی کہ وہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیس نیچ کے اندر میں محمد رزوان کو موقع دیں گے لیکن کذر اس بات کریں کہ سرفراس احمد کی تو سرفراس احمد کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اس بات کا کومنٹ آپ نے کومنٹ باکس کے اندر میں سرور مجھے کر کے جو ہے پتانا ہے تو دوستو یہ بات ہوئی پاکستان کے پولنس کی اس کے بعد اگر بات کریں کہ پاکستان کی جو بیٹسمن ہے عابد علی، عصر شفیق، عصر علی جو کہ پاکستان کی ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان کے نائب کپتان یعنی بابر آزم ہوں گے فواد عالم اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے امام الحق ہے شاہد حسود جو کہ اوپنر کی سر فہرس میں جو ہے اپنے نمبر نکوا چکے ہیں مہین اچرف کو پروپ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو شاہداب خان ہو گئے محمد رزوان ہو گئے عمران خان ہو گئے عمران خان کو بھی جو ہے پاکستان نے ٹرپ کر دیا ہے یا اب تک کی لیٹس نیوز میں آپ سب کو بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پریاز کو بھی ٹیم پاکستان نے ٹرپ کر دیا ہے تو یہ پاکستان کے سولہ روپی اسکارٹ کے بارے میں میں نے آپ سب کو تفصیل سے بتا دیا اب ادھر بات کریں گے انگلینڈ کے اسکارٹ کے بارے میں کیونکہ انگلینڈ نے بہت ہی تگڑی ٹیم جو ہے اس وقت اناؤنس کی ہے اگر بات کریں گے یہاں سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاس بولر کی کیونکہ انگلینڈ کے جو بولر سے ہیں وہ بہت ہی سبردس قسم کی فارم میں ہے کیونکہ ابھی ریسنٹ لیگا دیکھا جائے تو ویسٹر ڈیس کے خلاف جو ہے پہلا ٹیس میک ہارنے کے بعد میں انگلینڈ کی ٹیم نے کیا ہے کم بیک کیونکہ سٹوارڈ پراڈ جو ہے ٹیم میں شامل ہو گئے جو ایک بنیاد انہوں نے رکھی میسر گیس کے بیٹسمنوں کو آؤٹ کرنے کی کیونکہ دھنی اینڈرسن جو ہے وہ بولنگ اٹیک کے اندر بھی شامل ہے ساتھ ساتھ جوفرا آرچن جو ہے اپنی لورکر سے جو ہے پاکستانی بیٹسمنوں کو پریشان کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پاکستان کو اپنی فیلنگ بھی جو ہے وہ تھوڑک اپروف کرنے پڑے گی سپیشلی اگر بات کریں تو سلپ کے اوپر میں ایک ایسے پلیئرز کو کھڑا کرنا ہوگا جیسے کہ اگر میں بات کروں تو آسر علی ہو گئے اور پھر اس کے علاوہ بابا رازم ہو گئے اور اس کے علاوہ تیسرے جو پلیئر ہے وہ آسر شفیق عموم بن طور پر ہمیں یہ تین پلیئرز ہی سلپ کے اوپر میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان سے کیچز جو ہے وہ تقریبا 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 کچھ کے چیز وہ ٹراؤک ہو جاتے ہیں پاکستان کو اگر میں جیتنا ہے اگر جو ہے انگلینڈ کو جلدی آؤٹ کرنا ہے تو پاکستان کو کرنا کیا ہوگا پاکستان کو کرنا یہ ہوگا کہ اچھی بولنگ کا مظاہرہ کریں اور اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ جو انگلینڈ کی تین ہے اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو یہ آپ کی سر کے اوپر میں چڑھ جائیں گے اور پھر ان کو روکنا بہت ہی زیادہ ہوگا مشکل پاکستانی بولنگ کیلئے کیونکہ بولنگ بھی جو ہے وہ پریشر میں آ جاتے ہیں چلی یہ بات تو ہم نے آپ سب کو بتا دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ جی بیرنیسن ہے جو فرا آرچر ہے ماں فورڈ ہے سورٹ پراؤڈ ہے یہ انگلینڈ کا بولنگ اٹیک ہے اور بہت ہی مسبوط بولنگ اٹیک ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا سا جو ہے کڑا امتحان ہوگا پاکستانی پیٹسمنوں کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ان بولرز کو اب فیس کرتے ہیں تو چلیئے اب پات کرتے ہیں انگلینڈ کے پیٹسمنوں کے بارے میں جو کہ ٹوم سبلی ہوں گے جو روٹ ہوں گے جو کہ کیپٹن ہے رولی جوزر برنس ہوں گے زیک رولی ہوں گے بین سٹوکس کو دیا گیا ہے موقع کرس موکس اس ٹیم میں شامل ہے جو اس بٹنر وکٹ کیپن کے فرائز انجام دیں گے آلی پوپ ساتھ ساتھ میں آپ سو کو وہ بتاتا چلوں کہ ویسٹیٹیز کے خلاب جب دوسرے ٹیسمنٹ کے اندر میں آلی پوپ نے بہت زبردست قسم کی بیٹنگ کری تھی سکور کیے تھے پھر اس کے بعد سیکنڈ اینکس کے اندر میں بہت زبردست قسم کی توفاری بیٹنگ کی تھی جس کی وجہ سے انگلینڈ جو ہے وہ ہیڈ پر آ چکا تھا بیسٹ اینڈیز کے مقابلے میں تو یہاں میں پاکستان کو اچھی بولنگ کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ اچھی فیلنگ کرنی ہوگی اور اگر پہلے پاکستان کی بیٹنگ آتی ہے تو اٹلیس پاکستان کو 300 پلس رنگ سکور کرنا ہوگا اگر پاکستان میں میک جیتا ہے تو دوستو اس کے آگے اگر پر چلتے ہیں سیم کرنٹ اس ٹیم میں شامل ہے جانس وٹنر سے آپ سب کو میں نے بتا چکا ہوں پولی پاپ بھی اس ٹیم کا حصہ ضرور ہے دوستو یہ دونوں ٹیموں کے بارے میں میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے دونوں ٹیموں کا جو ہے وہ پروپر اسکورڈ جس کو کہتے ہیں وہ اسکورڈ بھی میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے وین پریڈکٹر کیا کہتا ہے دوستو وین پریڈکٹر جو کہ کوگل کی جانس سے ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ سکسٹی نائن پرسن جو ہے انگلینڈ کی ٹیم کے میچ جیت سکتی ہے میچ جو ہے تیرہ پرسن ٹرہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جو ٹیم کے جیتنے کے چانسے سے ہیں وہ اٹھارہ پرسن ہوں گے یاد رہے آپ سب کو اس میچ کے اندر میں اٹینڈنس زیرو ہوگی آپ صرف اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس میچ کو لائف ایکشن جو ہے دیکھ سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ کل دوپیر تین بجے سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کل یعنی پانچ اگس سے لیکن نو اگس تک یہ پہلا ٹیس میچ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ سے پرائے راست دوستو اب بات کر لیتے ہیں ویدر کی ویدر کے اوپر میں آپ جب کو بدا بدا چلوں کہ پاکستان ورسس انگلینڈ کا جو پہلا ٹیس میچ ہے جس کا پہلا دن ہے وہ بارش کی نظر ہو سکتا ہے تو دوستو جو بھی ٹیم جو ادھر ٹیس جیتے گی میں سمجھتا ہوں وہ پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ لے گی کیونکہ بارش کی وجہ سے پہلا دن آپ کا سپوائل ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں اگلے چار دن کے اندر میں بہت اچھے طریقے سے اولڈ ٹیفرٹ کے مہدان یعنی مینجسٹر کے اندر میں کھیلی جا سکتی ہے اور پاکستانی ٹیم اگر کل جیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بولنگ سیلیک کریں گے آپ سب کی کیا رائے ہیں آپ نے کومنٹ سیکشن کے اندر میں ضرور بتانا ہے دوستو اور ہماری دعائیں پاکستان کے ٹیم کے ساتھ میں ہیں آپ سب نے بھی ساتھ ساتھ کومنٹ کر کے اس بارے میں ضرور بتانا ہے اور اگر چینل پر فرس چینل آئے تھے تو جلدی سے کر دیں گے سپورٹ جنڈی کو سبسکرائب تاکہ آپ لیٹس نیوز جو ہے سپورٹ جنڈی کی نوٹیفکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو دوستو ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور سپورٹ جنڈی کے ساتھ میں چڑے رہیے گا ٹیک کیا با بائی